گولیوں کی تردرہاڑ سے سیما گاندی نگر علاقہ اکتہ پردیش کی جنپر علی گڑھ کے تھانا گاندی پارک شیطر کے گاندی نگر شام پندیت والی گلی میں دیر رات گولیوں کی تردرہاڑ سے علاقے میں افرات افریقہ محول پیدا ہو گیا جس میں صرف بھائی کی جانکاری پر دبنگوں کی دورہ بیوات کھڑا کر دیا گیا چاکو بازی کے ساتھ دبنگوں نے کئی راؤن فائرنگ کر دی جس کے چلتے چار لوگ زکمی ہو گئے گٹنا کی جانکاری ملتے ہی لگا پولس موقع پر پہنچ گئی اور آنان فانان میں گھائلوں کو اپچار کے لیے جلاس پتار ملکھان سنگھ لائے گیا جہاں گھائلوں کو ڈاکٹروں کی دورہ پراتھر میں کو اپچار دے کر جین میڈیکل کالج کے لیے ریفر کر دیا گیا وہیں پورے معاملے میں جانکاری تھے ہوئے گھائلی وقت آمن یادف پتر کالی چرن یادف نے بتایا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی زم کرنی گیا تھا اور وہیں دیر رات تک گرنے آیا ہے اس لئے وہیں اپنے بھائی کی تلاش کے لیے گھر سے بھار آیا تھا اسی دوران بھی اس کو ڈھوڑ در ہوا گھر کے پاس ہی ریلوے ٹریک پر پہنچا جہاں سے پانچ سے چھے لوگ شراب پی رہے تھے ان لوگوں سے اس نے اپنے بھائی کی جانکاری کی کیا اس کا بھائی یہاں تو نہیں آیا اسی بات کو لے کر وہے لوگ اگر ہو گئے اور بے بجاہ اس کے ساتھ گالی گھلونچ کرنے لگے جس کو لے کر بیواد کھڑا ہو گیا اسی دوران ایک یوک کے دورہ اس پر چاکو سے عملہ کر اس کو گھائل کر دیا گیا گھائل ہونے پر سبھی لوگ موقع سے فرار ہو گئے لیکن اس کے دورہ ایک یوک کو دبوچ دیا گیا چھیک پکار کے آواز سے آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچ گئے اور دبنگ کو پکڑ کر گلی میں لے گئے کچھ دیر بعد ہی چار بائیکوں پر سفار ہو گئے دس سے بارے لوگ گلی میں گھسائے اور تمنچے نکال کر فائرنگ شروع کر دی جس کے چلتے تین لوگ کی گولی لگ گئی جس میں اس کا بھائی جینی آدف کے پہن میں گولی لگی ہے وہی پڑا سی گلشن اور چیتن کے گولی جا لگی ہے جس کی ویسے وہ لوگ گھائل ہو گئے کٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی لیکن تب تک دبنگ موقع سے فرار ہو گئے تھے آپ کے پڑوس میں تھی لوگ جن کے گولی لگی ہے کتنے لوگوں کے لگی ہے گولی آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے جن کے گولی لگی ہے اور کس کے لگی ہے دینی کے اور کس کے چاگو امن کے لگا ہے یہ ایک آپ کا بیٹا دو تین پڑوس ہی ہیں آپ کے پولیس کو گھٹنا کی سوچنا دی تھی آپ نے آئی تھی پولیس آپ نے آئی تھی پولیس ٹھیک آپ اپنا نام بتائیے پنکی جی کہاں رہتی ہیں آپ پنچنگری یہ جو گھائل لوگ آئے ہیں یہاں تر اسپادال میں کون ہے آپ کے یہ میرے بھائیاں ساگے بھائیاں آپ کے کتنے لوگ ہیں گھائل چار جنے دو مولا کے اور دو میرے ساگے بھائیا ہیں juices کیا نام ہیں انчاروں کے ایک کا نام بڑے والے کا امن ہے دوسرے کا ڈینیس ہے ایک کا گلسن ہے اور ایک کا چیتنا چیتن یہ دو آپ کے پولوشیں ہیں دو ساگے بھائی ہیں تو یہ ان کے لگا کیا ہے گھائل کے ہو ہیں ایک کے چک نو مارا ہے دوسرے کے گولی لگی ہے دوسرے کے بھی گولی لگیے اور ایک کے چانت دو لوگوں کے گولی لگی ہے ایک ساگے چان تو یہ بیباد کیوں ہواяхief لوگوں نے ان کے ساتھ مہر پیٹ کی ہے کس سے ہوا ہے کہ امائن کے چکو مارا تھا کبھی glimpse ắn پیچھدوں نے شاختہ مارا ہیں اور انہوں نے چکو مارا میرا بھائی کو یہ نہیں کرتا ہے امن کہیں اور گئے تھے دیکھنے کے لئے کہاں پہ گئے تھے وہ لین پہ پھول کے نیچے میرا بھائی ملا نہیں تھا وہ نسا کر رہے تھے ان سے پوچھی تھی کہ یہاں پہ ڈینیس ہے انہوں نے مانے کری پہلا پھر گالی دے دائی جن لوگوں نے گولی ماری وہ وہاں بہتھ کے نسا کر رہے تھے آپ کے بھائی نے انچا پوچھا ان کا بھائی کہاں ہے نہیں انہوں نے چکو مارا ہے آچھا پھر 그래서 اس سے چکو مارا ہے ایک جنے کو مرا بھائی پکڑ کے لیے آیا ہے جس نے چکو مارا ہے اسے مجھے بھیٹا لیا اس کے بھائی کو فون کرایا انہوں نے بھائی کو فون کرایا ان کا بھائی آ رہا ہے تو دس پندرین tom do against انہوں نے آتے آتے گولی جلائے انہوں نے محولا میں یہ نہیں دیکھا کون کھڑے ہیں محولا میں بہت ساری پا categories وہ بھائیوں رہے تھے وہ اپنے گھڑ سے دیکھ رہے تھے ان کے پڑوسی کے گولی لگی ہے چیتن سینی کے پڑوسی ہے وہ اور دوسرا لڑکا دیکھ رہا تھا کھڑا اس کے بیٹی ماری ہے یعنی دو آپ کے بھائنیاں اور دو پڑوسی ہیں تو یہ جو گولی کتنے راؤن چلی ہوگی کچھ پتا آپ کو پندرہ بیس پندرہ بیس پولیس آئی تھی موقع پر نہیں آئی آپ نے فون کرا تھا کرا تھا کسی کو پکڑا نہیں کوئی نہیں کھالی دو گاڑی پڑی تھی تو یہاں تک کتنی دیر لگ گئی آپ کو آتے میں یہاں تو آپ دو گھنٹے ہو گئے یہاں تو آنے میں پہلی آر تو وہاں کوئی بیوستہ آئی ہیں ہم اپنے بھانے سے لائیں پولیسے چکل لے کے نہیں بھاگیے نہیں نہیں وہیں کھڑے رہے اور جو جتنے بھی گئے ہیں لے پٹوالے سب مہیں کھڑے رہے ہیں کوئی نے کوئی بیوستہ نہیں کھڑی ابھی اس سمجھ کہاں پڑے ہیں آپ اب تو ملگان سیگھ میں ہے سر ابھی کچھ گھائل آئی تھی دلہ اسپطال میں کس طرح کے گھائل تھی گھائل تھی ملی ہے کچھ ان کوئی بھولی ہے وہ ہی ملی لگی ہے کیا ہے پولو ماندر میں آپ کو چھوٹے لگی تھی تو ان کا میڈیگل قیاب نے میڈیگل کر کے ان کو اپرازمی رکچار دے گے ان کو اپرازمی رکچار دے گے ان کو اپرازمی رکچار نے دی دیا مہنگی بجلی بل کی سمجھا سے چھٹکا رہا پائیے سولر سسٹم لگائیے جی ہاں آپ کے لئے بہت آسان ہوا سولر سسٹم لگوانا سمپر کریں ایمیٹی الیکٹرونکس کارپوریشن پرشنانگر مچرہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا روائی 25% ہے یعنی 25% کا ریٹرن ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو لاغت آپ لگا رہے ہیں وہ لاغت آپ کی چار سال میں نکل آئے